یہ دیکھیں ویرز چاند جیسے بچے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے آسرے پر زندہ ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے عبض و مان میں رکھے ویرز آج ہم گاؤں میں گئے ہوئے تھے وہاں پہ کچھ کام تھا تو وہاں پہ ہمارا جانا ہوا تو وہاں سے واپسی پر میں ایک فیملی کے پاس گئی تو وہاں جا کے میں نے جو چیز ابزرگ کی جو چیز میں نے دیکھی مجھے بے حد افسوس ہوا دیکھیں اتنی سردی انتہا کی سردی ہے اور یہ میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس فیملی کے تو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں کوئی کیپ نہیں ہیں کوئی شوز نہیں ہیں ٹوٹے پھوٹی ہر چیز لیکن پھر بھی وہ اپنی دنیا میں اتنے خوش ہیں اتنے خوش ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا ان کو پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس اچھے جوتے نہیں ہیں تو مجھے دیکھ کے اتنا افسوس ہوا کہ ہم اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتے رہتے ہیں کبھی ہم ان غریبوں کے حالات پر بھی تو رحم کریں کبھی ہم دیکھیں ان کو کہ یہ کس حال میں جین رہے ہیں اتنی سردی اور یہ بیچارے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں بس صرف ایک ٹوٹی کے ٹکڑے پر خوش ہیں نہ تعلیم کی فکر نہ فیوچر کا پتہ بس اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ دو وقت کی روٹی مل جائے وہی کافی ہے مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا میں نے کہا ہم اتنی عجاشیاں کرتے ہیں اتنا ہم کچھ فضول خرچیاں کرتے ہیں ہمیں کبھی یہ زہمت نہیں ہوئی کہ ان غریبوں کے سروں پر پیار براہاتھی رکھ دیں کبھی ان کے لئے اپنے دل میں نرم گوشہ ہی پیدا کر لیں لیکن افسوس صد افسوس یہاں پہ ہم شادیوں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں ضائع ہوتا دیکھتے ہیں کوئی کس طرح کی ایمٹ کر رہا ہے کوئی کس طرح کی ایمٹ کر رہا ہے اور ایک یہ غریب ہیں جن پہ کسی کی بھی نظر نہیں جاتی کسی کی بھی ایٹ لیسٹ ان کی پڑھائی پر ہی توجہ دے دی جائے ضروری تو نہیں کہ ہر بچہ ہی غریب کا بچہ جو ہے وہ نلائک ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے ذہن دیا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیاں دیا ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم صرف اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہیں تو مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہوا خیر ہم بھی اتنے امیر نہیں ہیں بس ہینٹو ماؤت ہی ہے جیسے جیسے جی رہے ہیں بس اپنا فید پوشی کا جو بھرہ میں وہ ہم نے رکھا ہوا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن آواز تو بلند کر سکتے ہیں یہ نعرہ تو بلند کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اتنی فضول خرچی کر رہے ہیں تو کبھی کسی غریب کے سر پہ ہاتھ ہی رکھ دیں کسی کی خوشی کا ذریعہ ہی بن جائیں تو میں نے جب دیکھا ان کے حالات دیکھے تو سچ میں مجھے بہت بہت رونہ آیا بہت رونہ آیا میں تو اپنی آپ کو غریب سمجھتی ہوں لیکن نہیں ہم سے غریب بہت سارے لوگ ہیں جو جی رہے ہیں اور ان بچوں کے چہروں میں خوشی دیکھیں کتنی ہے ان کو کوئی اس چیز کا غم نہیں ہے وہ کھلے آسمان دلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سر پہ چھت نہیں ہے لیکن افسوس ہم ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے پاس وہ دل ہی نہیں ہے ہمارے پاس وہ وہ ہمارے پاس فیلنگ ہی نہیں ہے جو ہم ان کے لئے رکھیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے الفاظ دم توڑ جاتے ہیں خدا رہا ان کو بھی دیکھا کریں ان کی طرف بھی دھیان دیا کریں تو بس میرا یہ چھوٹا سا پیغام تھا تو میرے سے بولا نہیں جا رہا تو میں نے یہ پیغام کو جانا تھا آپ لوگوں تک تو پلیز آپ بھی میری آواز بنیں دیکھیں ان لوگوں کو دیکھیں ان خاندانوں کو دیکھیں ان بچوں کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کس طرح غربت کی زندگی گزار رہے ہیں تو ویورز اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ٹیک کیا اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو مکی سے کھا اللہ حافظ موسیقی